اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی دلچسپ اور سبق اموز کہانی لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ سب لوگ بہت ہوچ ہوں گے فضول کاموں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ آ جاؤ احمد بیٹا کھانا تھنڈا ہو رہا ہے کھانا کھالو بات میں جو تم چاہو خبو کر لینا اممہ جی نے کمرے کے اندر سے ہی آواز دی امی چان میں بس ابھی آیا احمد جیسے ہی سکول سے آیا تھا فوراں گیم کے اندر میں مصروف ہو گیا تھا نہ اس نے موہر دھوئے تھے اور نہ سکول یونیفرم تبدیل کیا تھا اور سکول ڈائگ بھی بستر پر بے یاروں مددگار پھینک دیا تھا وہ پوری توجہ سے گیم کے اندر میں مصروف تھا امی جی سلسل آوازیں دے رہی تھی لیکن وہ انہیں بار بار ٹالتا تھا اس لئے گرم کیا ہوا کھانا دوبارہ تھنڈا ہو رہا تھا احمد چوتھی کلاس کا تالبیرم تھا پہلے وہ بہت شوق سے سکول جاتا تھا گھر میں بھی ہر وقت ہوں ورک پر چھکا رہتا تھا لیکن اب چند دنوں سے جیسے ہی وہ سکول سے آتا تھا فوراں گیم کے اندر میں مصروف ہو جاتا تھا امی جی نے بھی محسوس کیا تھا پہلے وہ اثر کے وقت اپنے دو اثر کے ساتھ کے ساتھ کھینے بھی جاتا تھا لیکن اب وہ سارا وقت گیم کے اندر میں گزارتا تھا احمد بیٹا وہ بچے بلکل اچھے نہیں ہوتے جو فضول کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں نہ اپنی صحت کا خیار رکھتے ہیں اور نہ اپنے پڑھنے لکھنے کے اوقات کا امی جی اس کے پاس کمرے میں آئی تھی اور محبت سے اسے سمجھا رہی تھی امی ابھی ابھی تمہیں سکول سے تھکا ہوا آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے کیم بھی اندیں احمد شکریتی لہجے میں کہنے لگا ارے بیٹا آپ کو کس نے گینے سے منع کیا ہے اور وہ واشنگ کی طرف بڑھنے لگا وہاں سے ہاتھ مدھو کر اب وہ کھانے کے لیے دسترخان پر آ چکا تھا جہاں امی جان پہلے سے انتظار کر رہی تھی بیٹا ہمارا پیارا رب چاہتا ہے کہ اس کی مرسی کے مطابق زندگی گزاریں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہاں ہاں امی جان آسکول میں بھی سر نے یہی بات بتائی تھی کہ ہمیں ان کاموں سے دور رہنا چاہیے جس سے ہمیں دنیا کا فائدہ ہو اور نااکرت کا اب وہ امی جی کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا تھا بیٹا ایک حدیث میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو یعنی جس میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو امی جی بھی ساتھ ساتھ کھا رہی تھی اور احمد ان کی باتوں میں دلچسپی دے رہا تھا امی اب بات سمجھ آگئی اب میں اپنے وقت کو فضول کے امام میں بلکل ضائع نہیں کروں گا اپنی سید کا بھی خیار رکھوں گا کیونکہ میں بڑا ہو کر بڑے بڑے کام کروں گا اور اپنے ملک کا نام روشن کروں گا اور وہ کھانا کھا چکا تھا اس نے ہاتھ دھولیے اور سونے کے لئے بستر کی طرف بڑھنے لگا تاکہ آرام مکمل کر کے نئے عظم اور عدادے کے ساتھ وقت پر اٹھے پیارے بچوں احمد کی طرح آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں اس لئے آپ اپنے اوقات کا خیار رکھیں تاکہ آپ کی پڑھائی بھی اچھی رہے اور صحیح بھی اچھی رہے قید عظم حمد علی جناہ نے بھی کہا تھا کام کام اور بس کام